بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال سب بھائیوں کا امید ہے سب خیر خیریہ سے ہوں گے اچھا آج یہ ایک ہمارے بہتی خاص بہتی معزز دوست ہیں کراچی سے انہوں نے ہمیں ایک باکس بھیج ہے گفت کہہ سکتے ہیں باکس کہہ سکتے ہیں یہ باکس بھیج ہے انہوں نے تو ابھی ابھی ہم اس کی کریں گے انباکسنگ انباکسنگ کرنے کے بعد اس کا نام ڈی سائٹ کریں گے کہ اس کا نام کیا ہنا چاہیے اس باکس کا عید گفت ہونا چاہیے رمضان کا گفت ہونا چاہیے یا کچھ اور سپیشل باکس یا کچھ بھی نام سوچ لیں گے تو ابھی ہم اس کی کریں گے انباکسنگ اور آپ کو بھی دکھائیں گے اور جو لوگ یہ میرا بلاگ دیکھ رہے ہیں میرے دوست یار کچھ تو شرم کر لو یہ کراچی سے اتنی دور سے گفت آگیا ہے تو آپ بھی کچھ شرم کر لو عید نزدیک ہے تو اگر گفت وغیرہ بیٹھنا ہے یا افتاری وغیرہ کرنی ہے تو جلدی جلدی کرو باپ کو اس کی انبوکسنگ کر کے چیک کر آتے ہیں خیر اس کی تو جو یہ پیکنگ وغیر ہوئی ہے آدھی انبوکسنگ میں نے کی ہوئی تھی کیونکہ میں نے سوچا کہ اس کی انبوکسنگ کرتے کرتے نا ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی تو اگر اس ایڈریس وغیرہ میں آپ کو چیک کرانا دیتا ہوں کہ یہ آیا کہاں سے ہے یہ چیک کریں جی کراچی سے آیا ہے اور یہ میرا ایڈریس ٹھیک ہے اب بھی اس کی کرتے ہوگی انبوکسنگ ہمیں ایک آدھ سے ممبائل مہنی کا بڑا بڑا ہے یا کانسی آنبوکسنگ کر رہا ہم تو یہ تو میرے خیال میں کوئی ایسی کپڑا مگر لگ رہا ہے اس کو کر دیتے ہیں سائلٹ پہ یہ تو ہے جی کوٹ وغیرہ یا ڈریس کوٹ وغیرہ لگ رہا ہے مجھے پیکنگ سے تو اچھا تو ابھی ہم اس کو اندر سے نکال کے بیچے کر لیتی ہیں کہ اس کے اندر کیا چیز ہے ڈریس کوٹ ہے یا ویسٹ کوٹ چلیں یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہے جی ویسٹ کوٹ جس کو لوکل ہماری زبان میں واسکٹ بھی بولتی ہیں اچھا ویسے ماشاء اللہ کلر جو ہے مجھے بڑا پسند آئے کیونکہ اس سے پہلے جو ہے ایسا کلر میں نے ٹرائی نہیں کیا یہ ہے ڈارک گرین کلر بات نہیں یہ ویڈیو میں صحیح نہیں آرہا کلر اس کا تو ابھی اس کو کر دیتے ہیں سائٹ پہ اور اس کو بھی رکھ دیتے ہیں جی سائٹ پہ اور چیک کر لیتے ہیں کہ اور کیا کیا چیزیں آئی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتی ہیں اچھا جی سب سے پہلے تو یہ آئی ہے جی نماز والی ٹوپی جس کو پہن کر نماز پڑی جاتی ہے میرا نام بھی لکھا ہوئے اور یہ اسلامی بوک ہے مسنون دعائیں وغیرہ ہے اس میں لکھی ہیں نیچے اٹس بھی دیکھیں کرا جی کہ یہ ہے پھر دیکھیں جی یہ آگئی ہے ہماری دوسری بوک اسفر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے میں سوچ رہا تھا اسی بوک لینے کا چلیں شکر ہے آگئی ہے اس کے بعد آگئی ہے تس بھی تس بھی بیسے ویس کوڑ جو ہے نا اس کے ساتھ میچنگ کرتی ہے اچھی بات ہے اس بھی میرا نام لکھا ہوئے آپ چاہتے ہیں اور اب دیکھ لیتے ہیں جی یہ کھجوریں اچھا جی یہ ہیں جی پنجگور میرے خیال میں بلوچستان کا کوئی علاقہ ہے پنجگور شاید اس جگہ کیوں اور یہ رمال ہماری زبان میں تو اس کو رمال بولتے ہیں اب پتہ نہیں آپ کی زبان میں اس کو کیا بولتے ہیں اب رہ گیا جی یہ بوکس بوکس بھی میرے خیال میں تو اس میں بھی کھجوری ہوں گی کیونکہ بوکس کی اوپر بھی کھجوری نظر آ رہی ہے یہ اچھا میرے خیال میں یہ جو ہے نہیں یہ سعودیہ عرب سے آئی ہیں سعودیہ عرب یا سعودیہ عرب جو بھی بولیں تو اس کو یہ اب اپن کر لیتی ہیں کھل جا سم سم اچھا یہ جو ہے نا مجھے سب سے اچھی چیز لگی ہے تو یہ کیونکہ اتر اور پرفیوم مجھے پسند بھی ہیں تو یہ اچھا کی ہے بھائی نے جس نے گفٹ بیجھا ہے نا اتر جو بیجھے یہ کافی اچھا کی ہے اس کی خوشبو جو ہے نا وہ بھی کافی سبردست ہے بوکس سے خوشبو وائر آ رہی تھی یہ نام اس کا بابل فردوس اور ہے یہ میرے خیال میں میڈین یو اے ای ٹھیک ہے اب چیک کر لیتی ہیں کھجوروں کی اوپر بھی نام لکھی ہوئے ہیں آپ کو چیک کراتی ہیں جی یہ کون کون سے کھجوریں ہیں اچھا کلمی المدینہ المنورہ ٹھیک ہے میری اردو جو ہے نا وہ ہوگی تھوڑی نہیں کافی بھی میں صحیح پڑھ رہا ہوں یا نہیں یہ دو تو ایک جیسی تھی یہ آ گیا جی بسرا میرے خیال میں لکھا ہوئے اور یہ جی سکری یا سکری المدینہ المنورہ ویسے دیکھ لیں آپ نے جو نام لکھ ہے میں کیا پتہ غلط بھی پڑھ رہا ہوں تو ٹھیک ہو گیا جی اب ان کا ٹیسٹ وغیر بھی چیک کر لیتے ہیں پہلے جی کلمی اور مدینہ المنورہ اس کی ٹیسٹ وغیر چیک کر لیتے ہیں اچھا یہ جو ہے نا تھوڑی سی ہارڈ ہے اجوہ جیسے نہیں ہوتی اس طرح کی ہے اس کو کھا کے بھی آپ کو بتاتے ہیں سہاروں کا پھر بعد میں آپ کو بتائیں گے کس کا ٹیسٹ بہتر تھا یہ بسرا اس کو بھی کھا کے آپ چیک کر لیتے ہیں یہ تو ویسے نارمل جو ہے پاکستان میں آج کل ہر جگہ بھی چل رہی ہے رمضان میں جو ریویو ہے نا ان کا سب کو کھا کے پھر ریویو جو ہے آپ کو بعد میں دیں گے کہ کونسی مجھے کونسی اچھی لگی ہے تو ابھی اس کو کر لیتے ہیں بند اور آ جاتے ہیں جی ہماری جو تیسری نمبر تھری والی کھجور ہے سکری یا سکری المدینہ تل منابرا اس کو چیک کر لیتے ہیں اس کا ٹیسٹ کیسا ہے یہ جو ہے نا یہ کافی سافٹ ہے ہاتھ میں اٹھا کی باتا چال گئی ہے دیکھا آپ نے کافی نرم ہے اس کو بھی آپ کھا کے جو ہے نا وہ چیک کر لیتے ہیں جی ابھی اس کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں سائیڈ پہ اور اس کو بھی کھول کے بک ہے اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں پڑیں گے تو بعد میں ایسے جو ہے کھول کے ہم چیک کر لیتے ہیں اس کی بھی اگر لکھا ہے کراچی کا کتب خانہ کراچی ماشاءاللہ اس میں بھی میرا نام لکھا ہوئے دیکھیں آپ فیضان اشرف اچھا لگتا ہے نام لکھا ہو نا اچھا باک کے جوریں تو ہم نے ٹرائے کر لی ہیں اب یہ ایک رہتی ہیں یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ایسے یہ ہے بلوچستان کی میرے کے حال میں پنچ گور میں نے گوگل پہ سرچ کیا ہے ابھی تو اس کا بوکس وغیرہ کھول کے چیک کرتے ہیں کہ یہ ایک ہجوریں کیسے ہیں پاکستانی ویسے لوگ سے بڑی مزی کی لگ رہی ہیں صحیح فرش تو ابھی کھا کے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ مجھے کون سی کھجور جو ہے سب سے بیسٹ لگی ہے ویسے ہے یہ کافی نرم مو میں گھلنے والی کھجور ہے یہ تو ابھی جو ہے میں کھا لوں تو پھر آپ کو بتاتا ہوں ویسے مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ یہ کھجور جو ہے پاکستان کی ہے یہ مجھ سب سے زیادہ اچھی لگی ہے ویسے احرانگی والی بات ہے انشاءاللہ ملتے ہیں پھر آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ویڈیو کو لائک اور میری چینل کو سبسکرائب آپ نے لازم کرنا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ